موسیقی دوستو محالی کے میدان پر پنجاب اور گجرات کے بیچ زبردست مقابلہ کھیلا گیا جو انتی موور تک گیا حالاکہ پنجاب کو اس میں قراری ہار ملی اور گجرات نے بازی مار لی جہاں دونوں ہی ٹیموں میں گیند اور بلے کے بیچ زبردست گھماسان دیکھنے کو ملا لیکن شروع سے گجرات پنجاب پر ہاوی تھی جہاں ان کے گیند بازوں نے آگ اگلتے ہو پنجاب کے بلے بازی کرم کو پوری طرح سے تیس نیس کر دیا اور پنجاب کی ٹیم بیس اووروں میں بڑی مشکل سے 153 رن بنا پائی تو پھر اتنے چھوٹے سے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے سر پر گفن باندھ کر اترے شبھمن گل نے پنجاب کو واپسی کا ایک بھی موقع نہیں دیا حالانکہ دوسرے چھوٹ سے انہیں کسی بھی کھلاڑی کا ساتھ نہیں ملا لیکن اس کھلاڑی نے انتھ تک ہار نہیں مانی اور کیول 49 جنگوں میں سڑھ سڑھ رنوں کی توفانی پاری کھیل کر انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی اس کے بعد تو دوستو پنجاب کے فینس کا دل ٹوٹ گیا تھا پورے سٹیڈیم میں ماتم جیسا ماحول تھا کیونکہ انہی کے گھر میں گجرات نے انہیں پوری طرح سے کچھل دیا تھا لیکن اپنے سبھی گلے شکوے کو بھولاتے ہوئے پریتی زنٹا کروڑوں کرکٹ پریمیوں کے لیے مثال بن گئی ہیں دراصل میچ کے بعد پریتی زنٹا میدان میں ہاردک پانڈیا سے ملنے پہنچ جاتی ہیں انہوں نے ہاردک کو جیت کی بدھائی بھی دی ساتھی ساتھ شبمن گل سے بھی انہوں نے ملاقات کر ان کی شاندار پاری کی بدھائی دی ان سے مل کر ہاردک اور گل نے بھی بہت خوشی ظاہر کی انہوں نے لگ بگ سبھی کھلاڑیوں سے ملاقات کر اور محمد شمی کے ساتھ ان کی تصویر تو سوشل میڈیا میں دھمال مچا رہی ہے پریتی زنٹا سے ملاقات کر سبھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں تو وہیں اب ان کے شاندار انداز کی جمکر تعریف ہو رہی ہے اپنی ٹیم کی ہار کے باوجود انہوں نے ویرودی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ویوہار کیا وہ سچ میں سراہنی ہے اور اسی کارن پریتی زنٹا چاروں طرف سرکیوں میں چھا گئی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا پنجاب کی ٹیم پلی آف میں کالیفائی کر پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد